ہیلو فرینز اسلام علیکم کرسیانہ جوبز کی بچوں کیلئے سلیکون سے بنائی گئی ڈولز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان ڈولز کو ار سائز اور ار جلد کے رنگوں میں بناتی ہیں یہاں کشکو آرام دبستر میں سوئے ہوئے نزیدہ بچوں کی طرح دیکھا جا سکتا ہے ان کے اس شائعکار کو پہلی نظر میں دیکھنے والا یوگمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اصلی بچے نہیں ان کی مارت کا یہ عالم ہے کہ ان ڈولز کی چہروں کی کیفیت اور انداز دیکھنے والوں کو خوبزدہ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کرسی کرسیانہ جوبز ایک پیش آور مجسمہ ساز ہیں جو نزیدہ بچوں کی عیرت انگیز سلیکون مارڈل بناتی ہیں ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برے رنگ کے بالوں والے بچے کو خوبصورت آڑو رنگ کا لباز اور پھول پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے جو نرمو ملائم بستر پر ہے سوشل میڈیا پر کرسیانہ جوبز کی شائعکار خوب ویرل ہوئے اور وہ نہ صرف انسانی بچوں بلکہ انہوں نے ایک ایسی لا جواب مخلوق تخلیق کی جن کو ہم صرف ف بڑیا بھی بنائی جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہ ہلی ورڈ کی فلم متار سے بہر آگئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک انسان نمو بندر کی بچے کا بھی مجسمہ بنایا ایک بار میڈیا سے گفتگو میں کرسیانہ نے کہا کہ عام طور پر لوگ میرے کام کو پسند کر کے اس کے بارے میں بہت اچھا ردعمل دیتے ہیں یہ ایسا کام ہے جو لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے جسے میری مزید اوصلہ فضائی بھی ہوتی ہے یہ سی وجہ سے ہے کہ میں اسے بنانے میں سلیکون کو بنائدی ط دور پر استعمال کرنا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کی حقیقت پسندی نہ صرف دیکھنے میں ہے بلکہ اسے چھونے میں بھی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر ایک نبینا خاتون سلیکون کے اس مجسم میں کچھ ہوا تو وہ فرت جذبات سے رو پڑیں وہ منظر میرے لیے بھی حیرت انگیز تھا دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیے ت کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر ملتی رہے دوستو ایک امریکی شہر نے تقریباً 128 کلو گرام وزن کم کر کے دنیا کو احران کیا لیکن ایسا کیسے ممکن ہوگا یقیناً یہ جاننے کے لیے آپ بیتاب ہو رہے ہوں گے ڈیلٹن نام 27 سالہ شہس کا وزن تقریباً 550 پاؤنڈ یعنی 233 کلو گرام تھا لیکن اس نے ایران کو نت تک 283 پاؤنڈ یعنی 127 کلو گرام وزن کم کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا مٹاپے کے بعد ڈیلٹن کو چلنے میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہا اسی وجہ سے وہ مجبوران آن لائن ٹیکسی میں سفر کرتا تھا جس کی اسے روزانہ تقریباً 100 ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے شہری کو سوتے ہوئے میں مسلسل دشواریاں پیش رہیں اور بل آخر اس نے بڑے مسئلے سے چھوٹکارہ حاصل کاری لیا اس سمریکی شخص نے سرجری کے ذریعے اپنا وزن کم کروایا ڈاکٹروں نے والٹیکل سلیو آپریشن کر کے ڈیلٹن کے جسم سے چربی کی اضافیے سے کٹ کر حلق کیے اور پیٹ کا باری وزن بھی کم کیا 27 سالہ شخص کا وزن اس وقت 235 پاؤنڈ یعنی 106 کلو گرام ہے اور اب وہ مسلسل اپنی ڈائٹ کا خیال بھی رکھتا ہے سرجری کے بعد ڈلٹن نے روزانہ ڈیڈ آزار کالوریز لینے کا معمول بنایا اپنے ایک بیان میں اس کا کہنا تھا کہ وہ فاسٹ فوڈ کھانے کا بہت عدی تھا اور کہا کہ میرا وزن بچپن سے بڑھ رہا تھا اور سکول میں مزاک بھی اڑایا گیا جبکہ ڈاکٹروں نے ابتدائی دنوں میں سنگین بیماریوں سے بھی خبردار کیا لیکن اب کمیاب سرجری کے بعد میری زنگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں موجود تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کارٹون یا پینسل سے بنائے گیا سکیچ ہے تو آپ کا جواب سو فیصد غلط ہے یہ تصویر ایک اکی کی ریسٹرون کی ہے جو کسی کامک بوک جیسا نظر آتا ہے روس کے کیفے بیو میں دا خلونے والا چونگ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کامک بوک کی کارٹونز کی دنیا میں آگیا ہے یہ ایک ٹوڈی کیفے ہے اور اندر دا خلونے پر لگتا ہے کہ جیسے آپ حقیقی دنیا اور کارٹونز کی دنیا کے درمیان پھانس گئے ہوں وہ آنے والے افراد کو بالکل منفرد تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ٹوڈی اس ٹیکچر نہ صرف دماغ کو چکرہ دیتا ہے بلکہ ان کے اندر عجیب سی کیفیت بھی جگتا ہے نومبر 2019 میں اس کے افتتاہ کے بعد سے یہ کیفے روس میں انسٹرگرام کے مقبول ترین مقامات میں سے ایک بن چکا ہے یہاں کی دواریں پردے فارش اور فرنیچر سب بلیک این وائٹ ہیں اور اس طرح سے فکر کا اطلاع کیفے کی پلیٹوں اور کپوں پر بھی کیا گیا یہ کیفے اپنی کوفی کے لیے جانا جاتا ہے جبکہ یہ آنے والے مختلف میٹے پکوان بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیفے کو بنانے والے اس کے مالک سلبون نے بتایا کہ اس دلچسپ ڈیزائن کے کیفے کو کھولنے کا فیصلہ انہوں نے سن 2019 میں کیا اور ابتدائی مرلے میں ان کے پاس محض ساڑھے تین لاکھ روبلز تھے اتنے کم پیسوں کے ساتھ پورے کیفے کو کھولنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا جبکہ ایک لاکھ روبلز سکرایا بھی اطاع کرنا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ اس مشکل کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے مقام کو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جس کی سجاوٹ ایران کن حد تک چونکا دینے والی ہو اس سجاوٹ میں محض ایک ماہ لگا اور سو کلو گرام پینٹ استعمال کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کیفے کے مقبولیت پر بیعت خوش ہیں دوستو جیسا کہ انٹرنیٹ پر ہر روز ویڈیوز اور تصویر ویرل ہوتی رہتی ہیں جو ہم سب کو ایران کر دیتی ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پر ایسے دلدھلا دینے والی تصویر ویرل ہوئی جس میں اسپتال میں داخل مریض کا جسم کٹا پٹا ہوئے دکھایا گیا ہے ان تصویر کو دیکھ کر ہم میں سے ایک سر لوگ خوبزدہ ہو جائیں گے پہلی تصویر کی بات کر لی جائے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اسپتال کی بستر پر لیٹا ہوئے جس کے پیچھے بیڈ نمبر ایک لکھا نظر آ رہا ہے تصویر میں بستر پر لیٹے ہوئے شخص کے ہاتھ پر کٹے ہوئے جبکہ کچھ عذاب بلکل علیدہ ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویر میں نظر آنے والے شخص تو اصلی ہے مگر بیڈ اور اس پر نظر آنے والے کٹے پٹے ہاتھ پر دراصل اصلی نہیں بلکہ یہ کیک ہے جو فرمائش پر کیک بنانے والی کمپنی نے تیار کیے کیک بنانے والے مہر نے اپنے فن میں اس قدر صفائی دکھائی کہ اس نے اپنے کیک میں نہ صرف اسپتال کا منظر دکھایا بلکہ ساتھ ہی ایک چھوٹی ٹیبل بھی بنائی جس پر لیمپ رکھا ہوا ہے جبکہ ایک خاتون ہاتھ میں پلیٹ تھامے بھی نظر آ رہی ہے اس کیک کو اپر رائل کیک آ جاتا ہے جو انسانی زنگی کی اکاسی کرتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے اس کیک کی تصویر بنانے والے فوٹوگرافر نے منظر کو کچھ اس طرح کیمرے میں قید کیا کہ دیکھنے والے اسے اصلی سمجھ رہے تھے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی ریاست کالیفورنیا میں ایک شخص نے موٹر اور انجن کے بغیر آٹھ سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ گلیڈر ہوا میں اڑانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا کالیفورنیا میں کسی جیٹ انجن، گھمتے پنکھ اور کسی موٹر کے بغیر گلیڈر کو صرف ہوا کے دوش پر پانچ سوڑ تالیس میل یعنی آٹھ سو سی کلومیٹر تک اڑانے کا کمیاب مظاہرہ کیا گیا اس عمل کو ڈائنمیک سورنگ کہا جاتا ہے جس میں عمومن تھے زوا والی انچے مقامات مثل انپادوں کے انتخاب کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ ہوا کی دوش پر گلیڈر کو اس رفتار پر اڑایا گیا جو ایک ریکارڈ ہے یہ گلیڈر لاس انجلے شہر کی شمال میں واقعہ پارکل پاڑی سے اڑایا گیا اس وقت ہوا پین سٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چال رہی تھی گلیڈر پر نصف ایکالی سے اس کی برخ رفتاری کی تصدیق کی گی یہ ریکارڈ کلیفورنیا کے اسپینسر لیز نبی نے اپنے نام کیا وہ ڈی ایس کنیٹک نامی کمپنی کے مالک بھی ہیں اس گلیڈر کی لمبائی 130 یعنی 3.3 میٹر ہے اس کے پر مضبوط کاربن سے بنے اور اندازن یہ 500 سی میل یعنی 933 کلومیٹر کی رفتار تک بھی جا سکتا ہے واہزر ایک گزشتہ بیس برسوں میں ڈینم ایک سورنگ ٹیکنالوجی میں بہت رکی ہوئی ہے اس میں ڈینم اس کے سلوں پر ایسے گلیڈر بنائے جاتے ہیں جو کسی پاڑی سے آوائی جاز گراتے ہی تیز آوائی کی بدالت اٹھتے رہتے ہیں اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی چائی کے بارے میں جس کے بارے میں یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا آپ نے دودھ پتی کشمیری چائے اور کیوی کی چائی کا نام تو سنا ہوگا لیکن جس چائے سے میں ناظرین کو متعارف کرانے جا رہا ہوں یقیناً یہ آپ صاحب کے لیے پہلا مشاہدہ ہوگا جی یہاں بارتی ریاست اتر پردیش کے شاعر آگرہ میں ایک ایسا شخص منظر آم پر آیا جو مکھن کی چائے بناتا ہے اس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی یہاں چائے سے محبت کرنے والے کچھ سرفین چائے فروش کا مزاک اڑھا رہے ہیں تو وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس فن کی تعریف کی خیار ہے کہ مکھن کی چائے دنیا کی دیگر ممالک کے لیے نہیں ہے لیکن یہ نپال اور بٹان سمیت لداخری جن کا مقبول مشروب ہے جس سے وہاں کی شاعری بیاد پسان کرتے ہیں یہ بارتی شاعری آگرہ میں اسٹال پر مکھن کی چائے بنا کر فروش کرتا ہے اور اپنا گزر بسر کرتا ہے دوستو آپ کو ان میں سسف سے زیادہ دلچاس فیٹس کون سا لگا اور کیوں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ